موسیقی ریلیشنشپ ایک بہت ہی پیارا ورڈ لگتا ہے سننے میں بھی اور اگر ریل ریلیشنشپ میں آپ ہوں تو آپ کے لئے بہت آپ پھر سے اٹھ کے آرش پر چلے جاتے ہیں اتنا پیارا ورڈ ہے یہ لوف ایک انتہا یہ خوبصورت احساس ہوتا ہے چہنے کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چہرہ ہے آپ کو کوئی پیار کرتا ہے کوئی آپ کا احساس کرتا ہے یہ ہوتا ہے ریلیشنشپ ریلیشنشپ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا ایسا لگتا ہے کہ آپ اس دنیا کی نہیں ہیں آپ اس دنیا سے بہر کی کوئی ہیں کہ بلکل آپ ہواوں میں اڑوڑے ہوتے ہیں جب آپ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں گود اور بیڈ ریلیشنشپ کی یہی پہچان ہوتی ہے موسیقی 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 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشنشپ میں رہو لیکن ریلیشنشپ ایسا ہو جو تمہیں ترقی دے جو تمہیں اوپر چڑھا ہے جو تمہیں تمہیں بتائے کہ تمہارے اندر کیا خوبیاں ہیں یہ نہ گنوائے کہ تمہیں تم زیرو ہو تمہارے لیے تم کچھ نہیں ہو تم زیرو تو یہ ریلیشنشپ نہیں ہوتی یہ حیبٹ ہوتی ہے اس لوگوں کی کہ وہ آتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ بھئی اب ٹائم پاس ہو جائے ہو گیا تو پھر وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو کچھ نہیں ہیں آپ تو زیرو ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ ریلیشنشپ نہیں ہوتی یہ حیبٹ ہوتی ہے لوگوں کی پیار نہیں ہوتا یہ ایک حیبٹ ہوتی ہے یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ جب دل جہا آتے ہیں جب دل جہا چلے جاتے ہیں تو اس ریلیشنشپ سے نا فلکل آوائٹ کریں اگر اس قسم کی ریلیشنشپ میں آپ لوگ ہیں تو پلیز اس قسم کی ریلیشنشپ کو فوراً لیف کر دیں کیونکہ آپ اپنی self respect کوئی نہیں اپنی جو آپ ہیں وہ آپ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کو کسی اور سے جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ آپ کو کسی اور کو سفائی دینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی اور کا جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کو اپنے بارے میں خود زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں relationship میں شرطیں نہیں ہوتی یہ نہیں کہ آپ شرطیں لگائیں اور آپ شرطیں رکھیں کہ یہ ہوگا تو relationship میں یہ سب کرنا پڑے گا relationship میں شرطیں نہیں ہوتی اور بہت مشکل ہوتا ہے ریلیشنشپ میں اس بندے سے دور جانا جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں لیکن جب کمپرمائز بھی آپ کر لیں سب کچھ کر لیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دور جانا پڑتا ہے تو آپ ایسے بندے کو چھوڑ دیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ میں تھوڑا سا دکھ ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کیا لیکن آہستہ 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 آپ کی وہ عادت بھی ختم ہو جائے کیونکہ یہ سب چیزیں ایک عادت ہی ہوتی ہیں تو جو بچے ابھی ریلیشنشپ میں ہیں وہ اپنے ریلیشنشپ کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ان کا پارٹنر ہے جائے واللہ جائے ان کی میریڈ لائپ ہو وہ یہ دیکھیں کہ ان کا پارٹنر ان کی ریسپیکٹ کر رہا ہے ان کو کتنا ٹائم دے رہا ہے وہ اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا آپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا تو ایسے ریلیشنشپ کا کیا فائدہ جو آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے تو لیف کر دیں ایسے ریلیشنشپ کو اور آگے بڑھیں آگے دنیا میں بہت ہیں بہت آپشنز آپ کے لئے بھی کھلیں آپ انہوں نے آپشن پر فائدہ اٹھیں یہ نہیں کہ آپ کے جس کے ساتھ ریلیشنشپ ہے آپ اس کو اگر چیٹ کرتے ہوئے پکڑ لیں تو آپ اس کے پر چیخیں چلنا ہے نہیں چھوڑ دو اس کو جو تمہارا نہیں ہے وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جو تمہارا نہیں ہے وہ تمہیں چیٹ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو یہ نہیں کہ ایک دفعہ معافی ہوتی ہے معافی کی بھی ایک ہی دفعہ معافی ہوتی ہے ایک دفعہ ہوتی ہے دو دفعہ ہوتی ہے کتنی دفعہ معاف کرو گے کتنا چیخ ہوگا کتنا چلاؤ گے ایسے ریلیشنشپ پہ بہتر ہے اپنا سکون سے اپنی لائپ انجوائے کرو ایک چیز ایک فیل کرنے کے لئے ایک لف کرنے کے لئے یہ نہیں کہ ذہنی مریض بننے کے لئے چیخ چیخ کے اپنا مزاق نہ بنائیں آپ لوگ اپنا مزاق نہ بنائیں کہ پیار میں اگر آپ کو کوئی چیٹ کر رہے تو آپ اپنا مزاق بنا رہے ہیں اس کے ساتھ چیخ کیا اس کے ساتھ بج بول لیں فاموش ہو جائیں ایسے لوگوں کے لئے اپنے الفاظ زائع نہ کریں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا غم سے نجات مبارک تجھے نیا سال مبارک اور اپنا حال مبارک اسی کے شیر کے ساتھ اپنا خطام کرتی ہوں یہ اس ٹاپک کو کہ ریلیشنشپ میں رہیں لیکن ایسے نہیں کہ ریلیشنشپ میں صرف یوز ہوتے رہیں ایسے رہیں کہ اپنے لف کا اپنے پارٹنر کا خیال لکھیں اپنے کمپرمائز کریں لیکن ایک حد تک کریں ایسا نہیں کہ آپ کمپرمائز میں اپنے آپ کو بھنا دیں اپنے آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ ہی کھو دیں کمپرمائز میں کب تک کمپرمائز کریں گے کب تک ٹرسٹ کریں گے جو آپ کا ایک دفعہ ٹرسٹ دوڑ چکا ہے وہ آپ کا ہزار بار ٹرسٹ ہو رہے گا تو اپنی ریلیشنشپ کو اپنی عادت نہ بنائیں کہ آپ کو اس کی عادت ہو گئی تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تینکیو تینکیو